آج ہم آپ کو سیالکوٹ کی وہ مشہور حلوہ پڑی والی دکان دکھائیں گے جو انیس سو بیس سے قائم شدہ ہے اور جہاں سے شائر مشرق علامہ محمد اقبال نے بھی حلوہ پڑی کھائی تھی یہاں کا خالص تیسی گی کا حلوہ بہت مشہور ہے لوگ دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں آئیے اس دکان کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ لائن ناظرین اسکر میں سیالکوٹ کے کشمیری محلے میں موجود حسن دین حلوہ پڑی والوں کی دکان پر موجود ہوں یہ دکان انیس سو بیس میں قائم شدہ ہے اور اس حسن دین والوں کی خوبی یہ ہے کہ شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی یہاں کی حلوہ پڑی کھائی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ جو سلیبٹیز ہیں جو حاکی کی ٹیم ہے انزمام الحق ہیں اور اس کے علاوہ کئی نامور لوگ یہاں پر آکے حسن دین والوں کی حلوہ پڑی کھا چکے ہیں یہ انیس سو بیس سے یہ کام کر رہے ہیں اور ابھی ان کی چوتھی پیڑی یہاں پر کام کر رہی ہے جو لیگسی ہے ان کی آج تک برقرار ہے ایک ہی ٹیسٹ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین کام کرتے ہیں کئی ورکرز ہیں روزانہ کا بار بار ان کا حلوہ بنتا ہے اور ان کے چنے بڑے مزیدار ہیں ہلوہ پڑی اور اس کے بعد زیادہ جو ان کا دیسیگی کا حلوہ ہے وہ بہت مشہور ہے ہم آپ کو اس دکان کا وزٹ کروائیں گے اسلام علیکم کیا علیہ جی آپ آپ کا نام ناہید میر اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا کہ حسندین والے انیس سو بیس سے یہاں پر ہیں کشمیری محلے میں یہ حلوہ پڑی سیل کرتے ہیں تو آپ کب سے یہاں پر موجود ہیں آپ انہیں کب سے دیکھتے ہیں جب سے وہی کام کر رہے ہیں ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں اس وقت کے کام کر رہے ہیں جتنے سال ان کو ہو گئے ہیں اتنے سال ہم کو ہو گئے ہیں ان کا ایک بڑا میار ہے حلوہ پڑی کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں بلکل صاف سترہ اور ہر چیز تیار بسالے وغیرہ بلکل ٹھیک صاف سترہ انہوں کا کام ہے ہمارے چونگ میں تو دو ہی دکانے رہ گئی ہیں ایک حلوہ پڑی والی اور شربت والی ہم پر ایک کسٹمر سے بات کر دیں اسلام علیکم بھئی آپ کا نام یاسی بھئی آپ کتنی دیر سے یہاں پر آ رہے ہیں پانچ سی سال ہو گئی تو کیا بات ہے حسندین والوں کی ایسی کیا خوبی ہے جو آپ ادھر سے ہی حلوہ پڑی کا ناشتہ لینے کے لئے آتے ہیں سمجھتے والوں کو ہے زائقہ میارہ ہمارا تو پورے گھر پہ یہاں سے کھاتے ہیں صاحب اور اسے لے کے چھوٹے صاحب یہاں سے کھاتے ہیں شروع سے اچھا ان کا جو آپ نے پانچ سال پہلے جو ٹیسٹ دیکھا آج بھی وہی ٹیسٹ کا آئے میں آج بھی وہی ٹیسٹ کا آئے میں کوئی اس میں کھانے سے کوئی بدزائقہ ایسا کبھی فیل نہیں ہوا ہمیشہ ایک ہی مئی آیا ہے حسن دین کی شاپ اس کے اونر کے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی علیکم کیا نام صاحب آپ جی میرے نام سلمان علی سلمان بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ کب سے قائم شدہ ہے یہ الحمدللہ سنس 1920 سے یہ میرے پردادہ جی حسن دین صاحب نے قائم کی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بس آج تک چل رہی ہے فورت جنریشن ہے ہماری الحمدللہ حسن دین کے بعد آج امین صاحب آئے میرے دادا صاحب اور اس کے بعد اب میرے والد صاحب ہوتے ہیں اصل آنر تو اللہ کی ذات ہے حلوہ پوڑی کی خصوصی پلیٹ ہوتی ہے اس پلیٹ میں آپ کیا کیا رکھتی ہیں جی ہمارا یہ سلسلہ کار ہے کرنٹلی تو چھ سو روے کلو ہے سکس انڈر روپیز پر کیجی اور اس کے علاوہ ایک پلیٹر ہے ہمارا ون ففٹی کا اس میں دو پوڑیاں ہوتی ہیں اور حلوہ ہوتا ہے تقریباً ڈیٹھ سو گرام اور ساتھ ایک چنوں کی پلیٹ ہوتی ہے یہ ہمارا پلیٹر ہے پیکجی سے ہم ناشتہ کہتے ہیں جو اندر سرف کرتے ہیں ہم اپنے کسٹمرز کو ڈائنین میں تو ہم اس میں ایڈ آن نہیں کرتے ہیں ہمیں بہت سے کسٹمر کہتے ہیں آپ لسی رکھ لیں آپ یہ چیز رکھ لیں لیکن آپ کم پروڈکس دے لیں کسٹمر کو لیکن اچھی دیں کوالیٹی میں دیں لوگ کہاں کہاں سے یہ کھانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں جی مجھے تو اتنا بتا ہے ریسنٹی آج سے چھ یا سات دن پہلے میرے کسٹمر تھا مجھے کال آئی کہ ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں فیصلہ بات کام کے لیے تو ہم آپ کے پاس سپیشل آ رہے ہیں حلوہ لینے کے لیے تو کارنلی ہم آپ کے پاس دوپیر کو ہماری ٹائمنگ ہوتی ہے دو بجے تک سنڈے کو اور ایک بجے تک نارمل ڈیز میں تو ان کے مجھے کال آئی تھی چار بجے تک کہ ہم پہنچ جائیں گے تو ان کو میں چار بجے جا کے تو وہ سٹیشن کے پاس ساملے کے حلوہ دے کے آیا تھا تو الحمدللہ کافی دور سے آتے ہیں پاکستان میں ہاکی کرکٹ ٹیم بھی ہمارے پاس آکے جا چکی ہے اس کے علاوے انزمامالاک صاحب بھی آئے ہیں میں کہہ لیں کہ ڈیفرنٹ سلیبرٹیز ہیں نیم کیا لینا ہے اسی طرح ہی یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب الحمدللہ یہ ہمارے ہمسائے ہیں تو وہ میرے دادا کی ٹائم ہم اوپر کہہ لیں پر دادا کی ٹائم پر سوری تو وہ تب تب دور اور تھے لوگ آتے تھے باید کیا وہ بھی ادھر آئے تھے جی الحمدللہ یعنی حکیم الامت شائر مشق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں کی حلوہ پڑی کھائی ایسا یہ ہے جی اللہ کے فضل و کرم سے بعد میں ہندرڈ پرسنٹ حقیقت ہے تو الحمدللہ پردادا صاحب کے پاس آیا کرتے تھے ایک ہم سائے تھے ہمارے آپ کو پتا ہے نیبر جب ایک مندہ ایک جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے تو سائیڈ والے چیزوں سے ایک سر کوئی نہ کچھ پھاپ ہی لیتا ہے تو الحمدللہ آیا کرتے تھے پسند کرتے تھے ان کی میربانی ہے کروڑ پر ہلوے میں ایسا کیا ڈالتے ہیں کہ وہ کراچی سے آپ کے پاس ہلوے کی ڈیمانڈ کے لے کر آگئے جی یہ ہلوے میں ہم لوگ صرف وہی چیزیں ڈالتے ہیں جو سب لوگ ڈالتے ہیں اس میں صرف ایک چیز ہماری جو ہے وہ خالص دیسی کی ہے الحمدللہ منڈی باولدین سے مارا آتا ہے کافی عرصے سے آ رہا ہے مطلب کہ جب سے میں نے ہوش سنبھال ہے وہیں سے آ رہا ہے اور میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب سے وہ کام پر بیٹھے ہیں وہیں سے آ رہا ہے ان کے بھی والد صاحب تھے وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ذاتھ ان کو جنت میں مقام دے تو ان کے آگے سے بیٹے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں دیسی کی کسٹمر کو کوشش کریں کہ اس کی صحت خراب نہ ہو ایسی چیز دیں اللہ تعالیٰ کی ذاتھ ضرور برکڑ ڈالے کبھی ایسا ہوا ہو کہ حلوہ یا آپ کے جو چینیں ہیں وہ خراب ہو گئے ہوں ایسا زندگی میں کئی بار واقعہ ہو سکتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو حلوہ الحمدللہ ہمارا بچتا ہی نہیں ہے وہ ہم بناتے ہی اس حساب سے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم وہ ہمارا فینش ہوتا ہے جو ہمارے چینیں ہیں ہمارا اصول ہے کہ جب ہم دکان بان کرتے ہیں اگر ہمارے پانچ کلو دس کلو چینیں بچ گئے ہیں تو اس کا اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو پاس مدرسے ہیں وہاں پہ ہم لوگ وہ چینیں دے آتے ہیں داکہ بچے کھا لیں کتنے ورکرز آپ کئی در کام کر رہے ہیں میرے پاس الحمدللہ اس ٹائم گیارہ سے بارہ ورکر ہیں ہمارے پاس حلوہ بناتا ہے اس کے پہلے ہمارے پاس باپ تھا وہ بڑا ہو گیا اس کے بعد ان کا بیٹا ہے ان کا بیٹا آگے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرا ہے یہ تیسرا بیٹا ماشاءاللہ تیسری پیڑیاں ان کی بھی ہیں اچھا رزانہ کتنا حلوہ آپ کا بن جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے یہ ہم کونٹیٹی کے ساتھ ساتھ بناتے جاتے ہیں کتنا آئیڈیا کہ ٹوٹل کتنا رزانہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح حلوہ بناتے ہیں تھوڑا وہ پچیس سے تیس کلو حلوہ بناتے ہیں چینیں اور رزانہ ہمارا تقریبا دو ڈائی تسلے لگ جاتے ہیں چینوں کے کہ آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے میں الحمدللہ بی بی اے گریجوئیٹ ہوں کہ تعلیم آپ کی زبردست تعلیم ہے پھر آپ نے جاب کو پریفرنس کیوں نہیں دی آپ نے اپنا یہ فیملی بزنس کیوں کیا سر میں اس چیز کو مانتا ہوں ایک بندہ جو کہ بینک میں مینیجر ہے میں معذرت کے ساتھ کسی کی دلزاری نہیں کر رہا ایک بندہ جو بینک میں مینیجر ہے اس سے بہت بہتر ہے وہ شخص جو اپنی ریڈی فروپی لگا حسن دین کی حلوہ پوری یقیناً قابل تعریف ہے ہم نے خود ان کا میار چیک کیا ہے ان کا جو حلوہ ہے زبردست تیسیگی میں بنایا گیا ہے چینے اور ایوریتھنگ ان کی مزے کی ہے پھر لوگوں نے بھی بتایا کہ یہ بہت پرانے ہیں ان کی جو کھانے کے جو ٹیسٹ کی ایک ہی ریسپی ہے جو کہ دی فرس سے اب تک قائم ہے آپ بھی یہاں پر آئیے اسے ٹیسٹ ضرور کیجئے گا اگلی دلچسپ ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان اسامہ خامس منحاز کو دیجئے اجازت اللہ حامی و ناصر